السلام علیکم ورحمت اللہ وعطاتو محطرم مزرگو دوستو عزیز ساتھیو اور پیاری مو بہنو آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم چند سوالوں کے جوابات پیش کریں گے جن میں سب سے پہلا سوال ہمارے التمش بھائی نے کیا ہے کہتے ہیں خاجہ مولین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو غریب نواز کہنا تیسا ہے کیا یہ شرک ہے یا پھر شرک نہیں ہے ہم جنرلی کہہ سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خاجہ اور غریب نواز ان کے معنی کیا ہوتے ہیں خاجہ یہ جو لفظ ہے لفظ خاجہ اس کے معنی ہوتے ہیں آقا سردار بزرگ صاحب اور یہ جو بڑے رتبے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں خاجہ تنان دیا جاتا ہے لفظ خاجہ اور جو غریب نواز ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں غریبوں کو عطا کرنے والے جو فقیر ہیں دمدست ہیں ان کی جھونی اپنے والے تو کل ملا کر ہوا خاجہ غریب نواز کہ آقا ہے آپ سردار ہیں آپ بڑے ہیں جو غریبوں کو نواز دے ہیں یہ پورا خاجہ غریب نواز کے معنی ہوتے ہیں اگر کوئی شخص خاجہ معنی الدین رحمت اللہ علیہ کو خاجہ غریب نواز اس تصور اور عقیدے کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ ہی میرے انہ داتا ہے آپ ہی مجھ کو کھلاتے ہیں آپ ہی میرا سہارا ہے آپ ہی میرے غربت کو تنگی کو ختم کرنے والے ہیں اس شرکی عقیدے کے ساتھ اگر کوئی آپ کو غریب نواز کہتا ہے تو پھر ایشی صورت میں یہ غریب نواز کہنا چاہیز نہیں ہوگا یہ گناہ ہے اور غلط عقیدہ ہے لیکن اگر کوئی آدمی بس بزرگ ہیں اور بغیر اس عقیدے کے کہ آپ کسی کی جھولیا برتے ہیں آپ غریبوں کو نوازتے ہیں اس عقیدے کے بغیر صرف آپ کو بڑاپن دینے کیلئے یا پھر آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کیلئے لفظ خاجہ کہتا ہے تو اس اعتبار سے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال حضرت خاجہ معمد بن رحمت اللہ علیہ جہاں پر دین کی دعوت و تبلیغ کرتے تھے وہی پر جو غربہ خقرہ اور مساکین و محتاج تھے ان کی بھی انداد کرتے تھے ان کی جھولیوں کو بھٹے تھے اگر یہ سوچ کر کہ ہم خاجہ غریب نواز کرتے ہیں تو کہ اس میں کوئی ڈینشن لے لی والی بات نہیں ہے اگلی بات احمد شریف صاحب نے کی ہے کہتے ہیں السلام علیکم فیو صاحب قرآن کریم میں فرعون قارون اور ابو لہد کا نام ہے تو یہ لوگ کافر ہیں قرآن کریم کے اندر شیطان کا بھی نام ہے تو یہ جتنے ہیں یہ لوگ سب کے سب کافر ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے ہمارے جو رشتے دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے جنت اور جہنم اور تمام انبیاء وغیرہ پر ایمان لانا ضروری ہے بلکل ویسے ہی قرآن کریم میں جن لوگوں کے نام ہے قارون ہے خامان ہے فرعون ہے ابو لہد ہے ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اس کے بارے میں ہمیں تفسیر سے سمجھائیں ایمان لانا ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی احتامات ہیں قرآن کریم میں جتنی بھی گائیڈ لینڈز ہمارے لئے بیان کی گئی ہے ان تمام چیزوں پر عقیدہ رکھنا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا قرآن کریم کے ایک ایک حکم کو صحیح اور سچا سمجھنا اس یہ عقیدہ انہیں تمام عقیدوں میں یہ بھی آ جاتا ہے جہاں پر فرعون کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے رب کا نافرمان تھا تو اس بات کو مان لینا کہ واقعیتا اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ فرعون نافرمان تھا تو بس نافرمان تھا یہ بات ہم مان لیں اسی طرح ابو لہب کے بارے میں مکمل صورت نازل ہوئی تبت یدہ ابی لہب ابو لہب کے جو ہاتھ ہیں یہ دور جائے برباد ہو جائے تو اس کے اوپر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں ابو لہب کے سلسلے میں جو تذکرہ آیا ہے یہ بلکل برحق ہے تو اس طرح کا ایمان لانا اس طرح کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے یہ بات نہیں کہ آپ بس انہیں کو بڑا مانتے چلے جائیں کہ بس قرآن کریم کے انہیں فرعون کا تذکرہ ہے شیطان کا تذکرہ ہے ابو لہب کا تذکرہ ہے ہم ان کیوں پر ایمان لاتے ہیں یہ بات غلط ہے قرآن کریم میں جو بات ان کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے اس کو آپ سچ سچ مان لیں یہ آپ کی گلانا بہرحال ضروری ہوتا ہے اگلا سوال ابراہیم صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر جگہ پر بگ کا وہن ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں پر ہمارا پانچ سال پہلے ایک بچہ ہے اس بچے کے گلے میں نگر نہ لگنے کے لیے پگ کے داپ کا ایک تعویز بنا کر ڈالا گیا تھا اس کے بعد سے مجھے لگاتا یہ وہم ہو رہا ہے یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ جو پگ کی ناپا کی گندگی ہے پورے گھر میں پھینچ چکی ہے چونکہ بچہ چھوٹا تھا چھوٹا ہونے کی وجہ سے تمام لوگ اس کو گودھ ملیے ہوں گے پھر اس کے بعد وہ بچہ ہر جگہ لیتا ہوگا کھیلا ہوگا تو مجھ کو یہ وہم ستانے لگا ہے کہ میرا پورا گھر نہ پاک ہو چکا ہے ہر جگہ مجھے پک پک ہی نظر آتے ہیں سور ہی نظر آتے ہیں تو براہ کرم اس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتلائے تفصیل سے جواب دے کہ میں کیا کروں دیکھئے آپ نے اپنے سوال کے اندر جو بات بیان کی ہے کہ آپ کے یہاں پر چھ سات سال پہلے جو بچہ نایا گیا تھا اور اس کے گلے میں نظر نہ لگنے کیلئے پیگ کا تاجش دالا گیا تھا تو یہ چیز یہ غلط تھی انہیں بھی سمجھا دیں اور آپ بھی کوئی سمجھ لیں کہ نظر بد سے بچنے کیلئے نبی کریم شلاللہ و علیہ شلاللہ نے بہت ساری دعائیں بیان کی ہے اور کافی دعائیں احادیث کی کتابوں میں ہیں ان تمام دعائوں کا احتمام کرنا چاہیے معوضتین کا احتمام کرنا چاہیے ان کی وجہ سے انسان نظر بد بل نظر سے محفوظ رہتا ہے البتہ اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ فلا چیز گلے میں ڈال دی جائے فلا فلیتا وہ لٹکا دیا جائے تو آپ نظر بیس سے محفوظ ہو جاتے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں کسی کا دات اور کسی کی آنکھ بازو میں بانگ لی جائے گلے میں لٹکا لی جائے یہ سب شریعت اس منصف حابق نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ اگر کسی آدمی نے غلطی سے یہ کام کر لیا ہے وہ جو اس کا دات آپ کے گھر میں آ گیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس بات کو چھ سات سال کا عرصہ گزر چکا ہے مجھ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید آپ کو وحیم کی بیماری ہو چکی ہے آپ اسی دی کے کسی سٹیج میں پہنچ چکے ہیں آپ کو شک کی بیماری لہائک ہو چکی ہے تو براہ کرم آپ اپنے شک کا پیچھا کرنا بلکل چھوڑ دیں یہ جو شک ہے یہ شک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ تو آپ کو اپنے چنگل میں لینے کی بھرپور کوشش کرے گا کوشش آپ کو کرنی ہے کہ آپ اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھیں تو پہلی چیز تو آپ اتمنان یہ رکھیں کہ چھ سات سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس دوران کتنی ہی چیزیں آپ کے گھر کی دل چکی ہیں آپ کے کپڑ ہوئے آپ کا فریج ہوا یا پھر آپ کی جو کرسیاں میز ہوئی آپ کی بیٹشٹ ہوئی آپ کے ٹاول ہوئے آپ کی کپڑے ہوئے ختم ہو چکے ہیں اب وہ جو نجاست کہیں پر گھنگی بھی اس وقت میں تو وہ بھی ختم ہی ہو چکے ہیں کیونکہ آج تک وہ بات پہ رہے یہ ناموں کی سی بات ہے لیکن آپ کے ذہن کے اندر یہ تصور یہ بات بیٹھ چکی ہے تو اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے دیکھئے جو سور ہوتا ہے اس کا ایک ایک عزد و ناپاک ہوتا ہے بہرحال بلکل صحیح بلکل جائز بلکل صحیح بات ہے لیکن اس میں بھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس کے دانت پر پانی ہو گیلا ہو وہ گیلا پن آپ کی کپڑے پر لگ گیا ہے تب ہی وہ نجاست ٹرانسفر ہوتی ہے اس وقت میں جو بچہ لائے گیا تھا تو یقینی بات یہ ہے کہ اس کے چونکہ گلے کے اندر ایک تعدیز بنا کر وہ ڈالا گیا تھا تو پھر وہ گلے میں ہونے کے بعد اس کے گیلا ہونا یہ اور بھی زیادہ ممکن نظر نہیں آتا ہے تو وہ جو ناپاکی تھی اسے گلے کے حد تک ہی محدود تھی آپ کے پورے گھر میں ٹرانسفر بلکل نہیں ہوئی ہے قطعا آپ کو خوف کھانے اور گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کہیں پر مانگی جئے اس کی ماں نے اس بچے کو پانی پلایا ہوگا اور پلانے کے بعد وہ جو اسے گلے میں دانت ہے وہ گیلا ہو چکا ہوگا تو گیلا پر وہ اسی کپڑوں میں جذب ہو گیا یا پھر زیادہ سے زیادہ جو رومال اس نے اپنے چہرے کو شاف کرنے کے لئے استعمال کیا ہے وہی گندہ ہوا ہوگا آپ کا پورا فرش آپ کے پورے بستر آپ کے پورے کپڑے قطعا ناپاک نہیں ہوئے ہیں آپ کا طرح سے لا حولا ولا قوت لا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا احتمال کریں اور یہ جو شک ہے وہین ہے اس کو لاکھ مار کر اپنے زندگی سے بے دخل کر دیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صفت اور شفا والی قدیل زندگی عطا فرمائیں ٹھیک ہے اگلا سوال سبا کا ہے کہتی ہے السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اگر ناپاکی زمین پر نہ ہو کپڑے پر ہو زمین پر ناپاکی نہیں ہے بلکہ کپڑے پر ہے اور وہ سوک بھی گئی ہے اور کوئی چیز اس سے ٹچ ہو جائے مگر اس میں ناپاکی نہ لگے تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی جی بلکل ناپاک ہونے والی نہیں ہے ناپاکی آپ کے کپڑے پر ہو بدن پر ہو یا زمین پر ہو یا کسی بھی چیز پر ہو اگر وہ ناپاکی سوک چکی ہے سوکنے کی وجہ سے آپ نے کوئی چیز اس نجاست سے مس کر دی ٹش کر دی تو ٹش کروانے کی وجہ سے اس نجاست کے اثرات آپ کی اس چیز پر آتے نہیں ہیں اس لئے بلکل ڈرنے اور گھرانے کی بات نہیں ہے ہاں اس نجاست کو ختم کرنے کی کوشش کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے بس آج کی مجلس میں صرف اتنے ہی سوالوں کے جوابات کافی ہوں گے چونکہ ہمارے سپیڈ میں آپ کے جو سوالات ہیں ان کے سکرین شوٹ رکھے گئے تھے کسی وجہ سے یہ سوچا ہو چکا ہے اور عام ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اور موقع بھی نہیں ہے کہ اس کو ریپیر وغیرہ کروایا جائے تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو اور سوالات ہیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں صغرور بیان کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ و تعالی ہم تمام کو آمن کی توفیق بخشیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ